آپ کی بات کا آواز کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے جو آپ کے سامنے دو سیشن ہوئے ہیں ان میں سب سے بہلے شہر فراز نے آپ کے سامنے موت کا ذکر کیا ہے اس کے بعد اسحاق نے آپ کے سامنے جو ہے وہ قیامت کے دن کے اوپر قیامت کا دن جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے اللہ علیہ السورة الحج کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایونا سلتاق ربکم ان نظر دلت ساعتی شوئی روضی بہت عظیم زلدلہ اور اس دن کیا ہوگا تم اس دن دیکھو گے کہ جو پریگنٹ عورتے ہیں وہ اپنا جو بیبی ہے وہ گرا دیں گے اور تم دیکھو گے لوگ نشے میں جبکہ وہ نشے میں رہی ہوں گے وہ اتنا خوف والا دن ہوگا سورة مظہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے یوم یج علم بلدان الشیبہ اس دن جب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گوڑے ہو جائیں گے کیونکہ سر کے بعد سفیض ہو جائیں گے اس قیامت کو تی ہولنانکی وہ دیکھتے ہوئے اور اس قیامت والے دن ہر کوئی جو اس دنیا میں آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آیا قیامت تک کے وقت تک ہوگا اس سب اللہ تعالیٰ کے سامنے محشر کے مدان میں کھڑے دلیں گے کوئی نہیں بچ سکے گا اور پھر اس دن دو گروپ ہوں گے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک گروپ جہنم میں جائے گا جہنم کے اللہ تعالیٰ نے کئی نام قرآن کریم بیان کی ہیں ایک نام السعیم ایک نام السقر اور اس طرح اور بھی کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں اس جہنم کو ہم عام طور پر بہت کم ذکر کرتے ہیں عام طور پر اگر ہم ذکر کرتے بھی ہیں تو ہم جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جہنم کے بارے میں تفسیر سے ذکر نہیں کرتے ہیں تو یقین کریں کہ آج کے لیکچر کے لیے جب میں نوٹس دیکھ رہا تھا اور ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو میں خود لرز گیا تھا کہ اللہ اتنی خطرنات جہنم ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں اس کے بارے جنت کی نعمت ہے تو پھر کچھ یاد رہ جاتی ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر دیتے لیکن جہنم اللہ تعالیٰ آپ نے ایسی بنائی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جنت کا ذکر کرتے ہیں وہ جہنم کا بھی کرتے اور اگر آپ ان کی کاؤنٹنگ کریں گے تو جہنم کا ذکر زیادہ ہے جنت کے ذکر کے مقابلات کیونکہ بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ جہے وہ پیاد محمد کی زبان نہیں ہمچتے جب تک گنڈا نہیں لگتا جب تک درائے نہیں جاتا جب تک بورننگ نہیں دی جاتی ان کو سمجھ میں نہیں آتی باتا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر آپ کا ذکر جنت سے زیادہ کیا ہے اور یہ جہنم اتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی ہوگی کہ جب محشر کے میدان میں لائی جائے گی تو قرآن نے کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جہنم کی ستر ہزار چینز ہوں گی ستر ہزار چینز اور ہر چین کو ستر ہزار پرشتے پکڑے ہوگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سیونٹی تھاؤزن کو سیونٹی تھاؤزن سے مٹیپلائے کر دیں تو یہ چار ارب نوے کروڑ بنتے ہیں چار ارب نوے کروڑ خریجتے ہیں اور جہنم کو لے کر آئیں گے اس کے محشر کے مدان میں سوچیں کتنی بڑی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبہ ساتھ بیٹھے تھے ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایا یہ وہ پتھر ہے جہنم میں فیکا گیا تھا ستہ سال پر وہ آج جہنم کی گہائی کو جانکے لگا تھا اور اس جہنم کی تو چوڑائی ہے اس کے بالے میں نبیس میں آتا ہے کہ جہنم کی چوڑائی جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرق یعنی ایس سے بس جتنا فاصلہ ہے زنیاں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور اسے عطا فدنات بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم میں جائے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم میں جائے تو یہ صحابی میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے ان کے سامن جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ مہنڈنے جاتے اور وہاں پتہ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں بولو گے تو جہنم والے ہیں اور جہنم نے جب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا حدیث میں آتا ہے اسے ڈالا جائے گا کہ جب ایک چاپو ہوتا ہے اس کو آپ اس کے کیس میں ڈالتے ہیں خساتے ہیں یا کہہ لیچے کہ وہ جو چاپو کا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ لکڑی کی اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چاپو کو استعمال کرتے ہیں تو بلیڈ وہاں نہیں نکلتا ہوتا ہے تو جہنم کے اندر انسانوں کو ایسے ڈال دیا جائے گا ایسے ڈال دیا جائے گا کہ ایک ہزار لوگوں کی جلوں کو انساء کرتے ہیں اور کمپلیٹ اندھیرہ ہوگا سوائے آپ کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا وہ اندھیرے دن دیرہ ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا کی آگ ہے وہ جہانم کی آگ کا ستروہ حصہ ہے یعنی سیونٹیت حصہ ہے جہانم کی آگ یہ تیری گرم ہے نا دنیا کی آگ اس کا سیونٹیت پارٹ ہے اور یہ دنیا کی آگ کیسی ہے اگر میں بھی آپ سے کہوں یہاں کمپیٹیشن کرائیں کہ ایک مانچ کوکس لے لے تھے اور ایک ٹی وی چلا تھے اور دیکھتے ہیں کہ کون کتنی دیر تک اس ٹیلی کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو میں ایک حال ہے کہ دس سیکنڈ، پات سیکنڈ، پندرہ سیکنڈ، بیس سیکنڈ اور ختم ہو جائی ہے یہ تو ہم اتنے دور سے اتنی سی جو ٹیلی ہے اس کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی آپ سوچیں کہ جو آگ دنیا کی آگ سیونٹیت پارٹ آف وہ فائر ہے جہانم کی آگ اور جہانم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا گرم کیا اتنا گرم کیا ہے کہ دنیا کی آگ کا آپ کو ریڈ اور اوریج اور یلو نظر آکے جہانم کی آگ کا کلر بلیک ہو چکا ہے اور اس طرح اسی طرح جہانم جو اتنی بڑی ہے جس کو فور میلین سیونٹی کروڑ فرشتے اٹھا کر لے کر آئیں گے اس جہانم کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اسی سائز کے انسان ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اتنے بڑے ہو جائیں گے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ مکہ سے مدینہ تک کا فاصلہ ہے جو تقریباً چار ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ ایک انسان کا سائز ہو جائے اور ایک انسان کی جو دار ہے مولن تیق ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا احد پہاڑ کس میں دیکھا ہے مدینہ کون کون گیا ہے اللہ تعالیٰم سب کو مدینہ و مکہ کی زیارت کرائے وہ جو احد پہاڑ ہے وہ ہماری ایک دار جو ہے اس کے برابر ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی کیا ہوگا اسے کسی کا روٹ کنال ہوئے روٹ کنال داتوں کا روٹ کنال ہوئے کسی کا کتنی چیزیں نکلتے ہیں جب روٹ کنال ڈیو ہو جانتا ہے اور جب روٹ کنال کرائے راتے ہیں تو کئی دن تک آپ پھاتے نہیں ہیں آپ کو سوم کرنے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا سا ہول ہوتا ہے یعنی میلی میٹرز کا ہول ہوا ہوتا ہے آپ کے داتوں یا جب فلنگ کرائی جاتے ہیں تو ملی میٹرز کا ہول ہوتا ہے اس ملی میٹرز کا ہول آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے کھٹا رہا ہوتا ہے آپ کچھ نہیں کھا سکتے آپ موں میں کچھ لے جا نہیں سکتے چھلے نکل رہی ہوتی اللہ تعالی جہنمیوں کے داتوں کو اتنا بڑا اس لیے کر دیں گے کہ جب اتنا بڑا دانت ہوگا اور اس دات پہ گنس پڑھ رہے ہوں گے اس دات پہ جہنم کے کھانے جا رہے ہوں گے اور جہنم کا کھانا ایک ایسا کھانا ہے کہ اس کا حدیث ماتا ہے کہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کرو اس کھانے کا ایک ٹکرہ بھی زمین میں گر جائے تو زمین میں زندہ لینے والے جانداروں کے لئے کچھ نہیں اٹھ سکتا ہے کتنا زہریلہ ہے لگتا ہے اور جب وہ زہریلہ کھانا کو کھلایا جائے گا اور وہ پیاس کے مارے تڑپیں گے اور وہ اللہ تعالی سے کہیں گے ہمیں پانی دے تو اللہ مجھے پانی دے تو پانی دے تو تو جو پانی ان کو کھلایا جائے گا خون اور پیپ سے بھرا گا جو جہنمیوں کے جسم سے دکھن رہا ہوں اور وہ پانی قطرہ کا زمین میں گر جائے گا تو اتنی بدبو کر دے گا کہ یہاں کے لوگ زندہ نیرے سکیں برداشت نہیں کر سکیں گے جنیے کی مخلوق یہ میں آپ کو بہت کم باتیں بتا رہا ہوں اتنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اتنی چیزیں اللہ تعالی نے قرآن میں بتائیں یہ جہانم کے بارے انسان کے تو دو کندے ہوں گے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائیں گے تین دلتا کہ ایک آدمی گھوڑے کو سوال ہوتا رہے تو یہ دو کندوں کا فاصلہ پر ہو یہ کیوں اتنا بڑا کیا جائے گا ہماری جو سکن ہے جب اللہ نہ کرے کسی کو کچھوٹ لگتی ہے تو جو اصل تکلیف ہوتی وہ سکن میں ہوتی ہے یا فریش میں ہوتی ہے گوش میں ہوتی ہے سکن میں ہوتی ہے سکن میں ہوتی ہے فریش میں وہ تکلیف نہیں ہوتی یہ دوک ساپیوں بیٹھے کیونکہ وہ جو پین ریسپٹرز ہیں وہ ہماری سکن میں ہیں اور وہ سکن اتنی موٹی ہوجائی گی حدیث میں آتا ہے وہ سکن اتنی موٹی ہوجائے گی جیسے میں نے روایہ پر پڑھا جو اس کا مفہم بیان کیا تھا کہ 63 فیٹ چوڑی ہو جائی اور ایک مانے 100 فیٹ چوڑی ہو جائے اتنی موٹی سکن ہو جائے کیوں تاکہ ہم جہانمیوں کو اتنی تقلیف اب یہ ساری جہانم کی اندہ اللہ تعالی جہانمی کو ڈال رہے ہوں گے آگی آگ ہوں گی لوگ جل رہے ہوں گے بار نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور یہ جتنا جہانم کا عذاب یہ کھمٹنے والا عذاب ہے جہانمیوں کوئی چھوڑے گئے نہیں اس لئے اللہ تعالی نے مومنین دعا پران کریم میں بتائی ہے جہانم کی بارے میں وہ دعا بھی کیا ہے کہ جب مومنین اللہ تعالی نیک بندے جہانم کی بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کیا دعا کرتے ہیں اس سے پہلے کیا الفاظ ہے رَبَّنَ اسْرِفْ عَنْ عَذَابَ جَحَنَّمْ بہت ہی خطہ نہ تھی اور جب جہانمی ہے وہ جہانم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ وہاں پہ تڑپ رہے ہوں گے چیخ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے بَقَعَ اللَّذِينَ فِدْنَا لِي لَقَضَى لَذِي جَحَنَّمْ وہ لوگ جہانم کی آر کے اندر ہوں گے وہ جہانم کے جو چوکدار ہوں گے گیٹیپرز ہوں گے ان سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ خدا کے باستے اللہ سے دعا کرو اللہ سے دعا کرو اللہ سے کہو ایک دن کے لئے ہمارے عذاب کو کم کرتے ایک دن کے لئے اور ان کو کہا جائے گا قَعَلُوا وہ کہیں گے فرشتے اَوَلَمْ تَقُوْ تَقْتِقُمْ رُسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَا کہ تمہارے پر دنیا میں اللہ کے رسول نہیں آئے کہ تمہارے پر دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں آئے تھا کہ تمہیں بتاتا کہ جہانم کی آنکھ کہ تم بات نہیں مانو گے جہانم میں جاؤ گے وہاں کیا ہوگا کیا حرام ہے کیا حلال ہے تو ہاں پر کوئی نہیں آئے تھا اور وہ جواب رہیں گے قَعَلُوا بَلَا بالکل آئے تھے ہمارے پاس آئے تھے ہمارے پاس لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنگی ہم حسی وزاقوں چلتی ہیں ہم نے تو ہوگا دیکھا جائے گا بعد میں دیکھ لیں گے ایک اور مقام پر آتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر چیخ رہے ہوں گے چیخ و بکار کریں گے جہانم کے اندر اللہ تعالیٰ صحیح اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال دے ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے ہم نیک عمل کریں گے اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں ہم گمراہ ہو گئے تھے اللہ ہم گمراہ قوم تھے اللہ میں یہاں سے ایک دفعہ نکال دے اگر ہم نے اب یہ بات کی اگر ہم نے دوبارہ وہ برے عمل کیے ہم پھر واقعی ظالم ہیں وہ ایک دفعہ نکال دے لیکن کیا جہانم سے نکال لے فیمت کے دن کے بعد آپ کو کوئی اور اپشن ملے گا there is no supplementary example there is no option وہ تو یہ تو دنیا کے اندر زندگی ہے do or die تو ہم ایسے کہہ دیں نا do or die یہ do or die situation اگر تو اللہ نہ کرے توبہ کی بغیر مرگہ گناہ کرتے ہوئے اللہ نہ کرے گناہوں کے ساتھ چلے گئے تو پھر کوئی وہاں جا کے کچھ نہیں ملنا وہاں جا کے کوئی نپالت ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ یہ سب چیز ہیں ہمارے سامنے لے کر آرہے ہیں کہ سن لو سمجھ لو جو جہانم میں جائیں گے وہی ساری باتیں کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا اخذتنا منہا قائم عدنا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اللہ میں یہاں سے نکام دے اگر ہم نے دوبارہ کوئی گناہ کیا یا دوبارہ ایسی خراب زندگی گزاری دوبارہ آپ کے احکامات کا مزاق پڑایا دوبارہ آپ کی نا فرمانی کی فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو پھر واقعی ہم ظالِم اور آپ کو بتا اللہ تعالیٰ ہم کیا جواب دی اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے قَالَ اِسْءُ فِيهَا دفعہ ہو جاؤ کسی کے اندر پڑے رہا وَلَا تُقَلِّمُونَ اَذَبَانِ نِي کھوننا اب تم سے کوئی بات نہیں کیا خاموش ہو جاؤ اب صرف یہ جہنم کا بزا چکنا